یہ حصہ ہے کہ انسان مسلمان کے اندر یہ حصہ ہے کہ وہ سب کی ریایت کرتا ہاری مسلمان کے لئے سب کی ریایت کرتا ہے چنانچہ سن سترہ سو ایر میں نسیدین دوستان میں شاہ عبدالرحیم شاہد کے گھر گھر میں تہلی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام شاہ ولی اللہ آپ نے سنا ہوتا تھوڑی سی افتدائی تاریخ کے سی سرے میں کتنی بات آپ حضرات کے سامنے عبدالرحیم شاہ ولی اللہ وہ شرط ہیں جنہوں نے سن سترہ سو دو کی پیدایش کے بعد انہوں نے جب ہوت چمالا تو ہوت چمالنے کے بعد جیسے ہی کچھ عمر ان کی بڑی تو انہوں نے علم دین حاصل کیا دوستان میں تو علم دین تھا کوئی جزام نہیں تھا یہاں رہتے ہوئے کوئی مدرسہ نہیں تھا تو ایسے حالات میں انہوں نے مکہ مطرمہ کا سفر کیا اور مکہ مطرمہ کا سفر کرنے کے بعد وہاں جا کر انہوں نے شیعہ ابو تاہیر مدنی تھے دوستان میں دین حاصل کیا وہاں سے فراغت کے بعد وہ ہندوستان آ رہے اور ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے جہیر میں بیٹھ کر درست حدیث شروع کر دیا یہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا درست حدیث ہے جہاں ہندوستان میں دیا رہا جو شاہ علی اللہ محضی زینر احمد اللہ آرہے نے یہ درست حدیث کیا مطرمہ کا سفر دیتے دیتے یہاں تک سترہ سترہ ستاریم کی جب کا وقت آیا جب دیکھا کہ یہاں تو ہر طرح مسلمان پریشان اسلام کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتیہ کی جا رہی ہیں تو انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد کہا کہ اب جس کا سب سے پہلا باہی طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کم از کم مذہب اکلام پر رہنے کے لیے ایک بنیازی کام کرنا ہے اور بنیازی کام یہ ہے کہ تعلیم حضی کر دی اس لیے انہوں نے تعلیم کر دی جب چلو کر دیا اور عربی میں قرآن کریم اس کی سب سے دہیا تو ترمہ دیا ہے اس لئے فارقی زمان سے دیتی ہندوستان میں تو ترمہ سب سے کہا جب کیا وہ شعب علی اللہ نے فارقی میں قرآن کریم کا ترمہ اور اس کے بعد اس ترمہ کے بعد میں یہ حالات کو دیکھ کر اپنی تحرین اور اپنی مشن کو انہوں نے آگے رہا دیا اور آگے رہانے کے بعد یہاں تک کہ حضرت شعب علی اللہ رحمت اللہ آئے کا محبتی ذریعہ کا سن قطرہ سب سے دیتا تھا تو ان کے بیٹوں میں چاہ سٹھے تھے مندر شاہ برعظیم رحمت اللہ آلہ جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی اپنے درست حضیث پر بٹھے پڑھانے کے لئے اور انہیں سب سے پہلے قرآن